اسلام ایک ایسا دین ہے جو اپنے ماننے والوں کی ہمہ وقت رہنمائی کرتا ہے میرے حضور نے فرمایا اِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ میرے غلاموں میں تمہارے لئے باپ کی جگہ پر ہوں جب تم میں سے کوئی واش روم میں جائے تو پہلا اپنا بایاں قدم آگے رکھے تو جس طرح ایک باپ اپنے بیٹوں کو سمجھاتا ہے بڑی سے بڑی بات بھی سمجھاتا ہے اور چھوٹی سے چھوٹی بات بھی سمجھاتا ہے تو میرے حضور نے فرمایا کہ میں تمہارے لئے باپ کی جگہ پر ہوں تو تم واش روم میں جاؤ تو اپنا بایاں قدم آگے رکھو کہ میں تمہیں ہر طرح کی تعلیم دینے آیا ہوں میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سچائی تمانیت ہے یہ اندر کا اتمنان ہے یہ باطن کی روشنی ہے والکذب وریبہ جو قذب ہے جو جھوٹ ہے وہ ادم اتمنان ہے بیچینی ہے استراب ہے ہر وقت ایک کھٹکہ لگا رہتا ہے میرا جھوٹ فکڑا نہ جائے تو ہمیں سچ بولنے کی تلقین کی گئی اور یہ بھی اشارت فرمایا گیا کہ سچ انسان کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی انسان کو جنت کی طرف لے جاتا ہے اور اس کے برعکس جھوٹ انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے تو مومن تو سچائی کا دوسرا نام ہے آقا کریم نے خود ایک دن اشارت فرمایا صحابہ تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں صحابہ نے ارز کی کیوں نہیں یا رسول اللہ آپ اشارت فرمائیں تو حضور نے فرمایا ایک تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا دوسری بات کسی انسان کا قتل کرنا تیسری بات والدین کی نافرمانی کرنا حضور یہ جب فرما رہے تھے تو حضور نے ٹیک لگائی ہوئی تھی تو جب یہ چوتھی چیز بیان فرمانے لگے تو حضور ٹیک چھوڑ کے آگے ہو گئے یہ کتنی اہم بات تھی فما سن لو جھوٹی بات کرنا تو جو گناہ بڑے بڑے ہیں جہنم میں لے جانے والے ہیں حلاق کر دینے والے ہیں یہ چار گناہ ان میں سے بھی آگے بڑے ہیں جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ نے لانت کی ہے لانت اللہ علی القاضی بین باقاعدہ جھوٹوں کا ذکر کر کے ان پر لانت کی گئی ہے اس لئے مومن اپنی زندگی کے اندر سچ ہی بولتا ہے ہاں کبھی وہ ایسے مشکل وقت پر پس جائے کہ یہاں اس کے لئے جان بچانا مشکل ہو تو وہاں اس کو اجازت فراہم کی گئی ہے کہ اگر کسی عزف کے تلف ہونے کا یا جان کے ضائع ہونے کا ڈر ہو تو بعض مواقعوں پر اسے اجازت دی گئی ہے یا دو آدمیوں کے درمیان صلح کرانا پڑ جائے تو اس وقت آپ کو ایسی بات بولیں کہ یار فلان سے ملا تھا وہ تیرے بارے اتنے اچھے جذبات رکھتا ہے اور تمہاری خامخہ کی لڑائی ہے اس کے دل میں تو کچھ بھی نہیں ہے اس سے تو یہ یہ مجھ سے باتیں کی ہیں تو وہ کہے گا نہیں نہیں میرے دل میں بھی کچھ بھی نہیں ہے پانچ ساتھ باتیں وہ بھی کرے گا پھر تو یہ اس کو جا کے بتائے گا کہ وہ تیرے بارے تو یہ کہہ رہے ہیں تو آپس میں دونوں جڑ جائیں گے قریب پہ جائیں گے لیکن وہ سچ جو دونوں کو آپس میں توڑ دے دو انسانوں کی تفریق کر دے تو وہ سچ بھی نقصان دے ہیں اس لیے مقصد خیر ہے مقصد بھلائی ہے تو ہمیں سچ بولنے کی تلقین کی گئی ہے اپنی ساری زندگی کو سچ کے نور سے مزین کریں اور زندگی کے کسی مرحلے کے اندر بھی ہمیں جھوٹ کی جازت نہیں دی گئی تو مختلف معاشرتوں کی رسوم ہم بعض کاتھ اپنے سینے لگا لیتے ہیں اور یہ کل کا دن وہ جھوٹ کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اور اس میں لوگ جھوٹ بولیں گے ہمارا میڈیا بھی کوئی ایسی پھل جڑییں چھوڑے گا اسی طرح ہمارا پرنٹ میڈیا باز کاتھ کوئی خبر لکھ دیتا اور آخر میں لکھتا یہ پہل پھول ہے تم خود پھول بنے ہوئے بے وکوف بنے ہوئے لوگوں کو بے وکوف نہیں بنا رہے تم خود بے وکوف بن رہے ہو تو اپنی زندگی کو ہمیشہ سچ سے مزین کیجئے سچوں کے ساتھ ہونے کا کہا گیا سچ کے ساتھ رہنے کی تلقین کی گئی سچ تمانیت قلب کا سبب ہے سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے جھوٹ ریبہ ہے باطن کی غلازت ہے اور فرشتوں کی دوری کا سبب اور ذریعہ ہے اور رب کی رحمتوں سے بندے کو دور کر دیتا ہے اللہ سچوں کو پسند کرتا ہے جھوٹوں کو پسند نہیں کرتا تو یہ تھوڑی سی زندگی اللہ نے جو ہمیں ودیت کی ہے اس کو سچائی کے ساتھ اگر ہم گزاریں گے تو ہماری زندگی تمانیت کے نور سے ہمیشہ منور ہو کے گزریں گے ہم ایک راحت بری زندگی گزاریں گے لیکن اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو پھر جھوٹ سے ہماری زندگی کے اندر جو ہے وہ ایک تنگی ایک اس طرح بریک بیچینی ہوگی جو کبھی بھی ہمارا دامن نہیں چھوڑے گی اللہ ہمیں ہر مرحلہ حیات میں سچ کو نبھانے کی سچ بولنے کی سچی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے